آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بھارت کے کیرل راجیہ موتپن بھاری بارڈ کی سمسیہ سے ایک ایسی ڈڑھا دینے والی خبر کے وارے میں جس کا بہنگیانی کو انہیں دعویٰ کیا ہے تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ کون سی خبر ہے بھارت کے دچنی راجیہ کیرل میں بارد اور مچی تواہی سے پورا ویسر واقف ہے اس بھیانک ترازدی میں ساڑھے تین سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ تیرہ لاکھ سے ادھک لوگ بے گھر ہو گئی ہیں پریساسن نے اسے صدی کی سب سے بڑی ترازدی بتایا ہے کنٹو اگر موسیب ایگیانکو کی مانے تو کیرل بار آنے والے پرلے کا ایک ماتر نمونہ ہے ایگیانکو کا کہنا ہے کہ اگر گلوبل وارمنگ کو نہیں روکا گیا تو اور بھائیانک حالات دیکھنے پر سکتے ہیں مونسون ویسیسا کے ایلینا سرو ویاتکنا نے میڈیا سے باتچیت کے دوران بتایا کہ پچھلے دس سالوں میں جلوائی پریورتن کی وجہ سے جمین پر گرمی بڑی ہے جس سے کی مدیہ ویترچنی بھارت میں مونسون وارث میں بڑوتری ہوئی ہے ابھی تک دھرتی کے اوسط تاپمان میں عوضیو کے قرآن کی واد سے ایک ڈگری سیلسیس کی بڑوتری درج کی گئی ہے ورڈ وینگ دورہ جاری کی گئی ریپورٹ ساؤس ایسیا ہوت سپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اگر حالاتوں پر کاغو نہیں کیا گیا تو بھارت کا اوسط وارثک تاپمان ڈیڑھ سے تین ڈگری تک بڑھ سکتا ہے ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر اس طرح پیڑوں کی کٹائی اور کارخانوں کا دور جانی رہا تو 2050 تک بھارت کی جیڈی پی کو دو دو سملاب آٹھ کا نقصان ہوگا ساتھ ہی دیش کی لگوہ آدھی آبادی اس کے قارن پریباویت ہو جائے گی حال یہ ریچرچ میں کہا گیا ہے کہ یادی کارون اور ترجن پر کاغو نہیں پایا گیا تو گرمی اور نمی کے چلت اتر پوروی بھارت کے کچھ حصے اس ساتاوڈی کے انتطاق رہنے لائک نہیں بچیں گے وائش آف ٹرانسپورٹ بیورو ریپورٹ ڈلی